چمینڈیا اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سریز کل سے شروع ہونے جا رہی ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ ساری مقابلے احمدباد کے نریند موڈی کرکٹ سریڈیم میں کھلے جائیں گے اس سے پہلے بھارتی ٹیم کے کپتان روحش شرما نے ایک پریٹ کانفرنس کی دراصل آپ کو بتا دیں کہ اس دوران انہوں نے تمام مددوں پر اپنی بات رکھی ساتھ ہی انہوں نے کئی کھلاڑیوں کو سلا بھی دی اس دوران انہوں نے پنت کی جم کر تعریف کی تو وہیں ہردک پانڈیا کو بھی ٹیم کا اہم حصہ بتایا بتا دیں کہ اسی کے ساتھ انہوں نے یوہ کھلاڑیوں کو بھی حوصلہ بڑھایا دراصل آپ کو بتا دیں کہ وکٹ کیپر بلے باز ریشہ پنٹ ٹیسٹ کرکٹ میں شاندر پردیشن کے بعد ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں واپسی کر رہے ہیں اور روہید کو امید ہے کہ وہ ٹیسٹ سریز کی طرح اپنے اچھے فارم کو برقرار رکھیں گے انہوں نے کہا ہے کہ اس نے ابھی تک آسٹریلیا سے لے کر انگلینڈ کے خلاف گھرے لیو سریز تک شاندر پردشن کیا اس کے کھیل کی اچھی بات یہ ہے کہ اب وہ کھیل کی پرستیتیوں کو سمجھنے لگا ہے وکٹ کیپنگ اور بلے بازی کے ساتھ اس کا درشتی کون بھی اچھا ہو رہا ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ ٹیم کے سٹار آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا کو لے کر روہید نے کہا ہے کہ نسچی طور پر وہ ٹیم کا اہم آنگ ہے وہ اپنی گیند باجی اور بلے باجی پر کام کر رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ شاندر پردشن کرے گا اس نے سیمیت اوور کی سریز کے لیے تیار ہونے کے لیے ٹیم کے ساتھ اچھا سمیں بتایا بتا دیں کہ روہید نے آگے کہا ہے کہ اس نے اپنی طرف سے ہر سمبھ پریاس کیے اور اس لیے لگتا ہے کہ اس سمیں وہ سبھی جمعیداریاں نبھانے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں بتا دیں کہ روہید نے آگے کہا ہے کہ اس نے پچھلے کچھ ہفتے میں اپنی گیند باجی اور بلے باجی پر کڑی محنت کی ہے آشا ہے کہ ٹیم نے اس سے جو امید لگائی ہے وہ اس پر کھرا اترے گا برحال آپ کو بتا دیں کہ روہید شرما نے اپنی اس پریس کانفرنس میں آگے سورے کمار یادب اور رشان کشان کے بارے میں بھی کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سورے کمار یادب اور رشان کشان میچ کے بارے میں بہت نہ سوچیں دونوں اس پل کا آنند لیں حالکہ یہ آسان نہیں ہوگا انہیں چنوٹی دی جائے گی کیونکہ یہ انتراشتری کرکٹ ہے آپ کو ہر بار چنوٹی دی جائے گی اور یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان چنوٹیوں سے کیسے پار پاتے ہیں انہیں صحیح مانسکتہ کے ساتھ کھیلنا اور آگے آنے والی چنوٹیوں کے بارے میں سوچنا ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ ٹیم انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ اس ٹی ٹوینٹی سریز سے پہلے روحید شرما نے آگے کہا ہے کہ ہم کسی طریقے کے ریالسر کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں ہم اتنے آگے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں اور کیول سریز جیتنے پر دھیان دے رہے ہیں انہوں نے آگے کہا ہے کہ اگر دھیان ورطمان پر رہے گا تو بھوشے میں سب کچھ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا یہ لمبی سریز ہے اور یہ دیکھنا مہتپون ہے کہ ایک ٹیم اور کھلاڑی کے روپ میں ہم کس تیتی میں ہیں برحال آپ کو بتا دیں کہ ٹیم انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ ٹی ٹوینٹی سریز بارہ مارچ سے شروع ہونے جا رہی ہیں اور ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا ٹیم انڈیا اور انگلینڈ کا پردشن وہاں پر کیسا رہتا ہے اے این پی نیوز روم کی ریپورٹ